السلام علیکم ویئرز میں آپ لوگوں کے لیے آج بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کے آئی ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو بیس ہے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ بیس بہت ہی کمال کی بیس ہے درما کول بیس کی آج ہم بات کریں گے جو کہ بہت افورڈیبل ہے اتنی افورڈیبل کہ آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایزی ٹو اپلائے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ملے گی کہاں سے تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دوسری بات یہ کہ اس کا پورا کمپلیٹ چارٹ بتاؤں گی کہ یہ کس سکن ٹون پہ کون سی بیس لگے گی یہ بھی چیک کریں گے کہ جو جو درما کول کے بارے میں مشہور ہے کیا وہ حیکس جو ہیں چلتے ہیں تو جناب آپ لوگ جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں داکہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں آج کی ویڈیو دیکھنے کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے سکپ بلکل نہیں کرنا آپ نے یہ جو بیس میرے ہاتھ میں ہے جی گولڈن سی ٹیوب میں یہ ہے جی درما کول کی بیس درما کول کی بیس جو ہے وہ ایک ٹیوب فارم میں آتی ہے اچھا جی جو اس کی اوریجنل والی ہے اس کی اگر بات کی جائے تو وہ بیس بھی بہت کمال ہے لیکن یہ جو میرے پاس اس وقت بیس ہے یہ فرسٹ کپی ہے اور اس کو کوئی بھی اوریجنل سے کم نہیں کہہ سکتا یہ درما کول کی فرسٹ کپی ہے اس کے ریزرٹس بھی بہت زبردست ہیں اس کو یوز کر کے پورا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے سیل پیکنگ میں آپ لوگوں کو ملے گی اس میں بہت سارے شیڈز اویلیبل ہیں لیکن میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں وہ شیڈز بتاؤں گی جو بہت یوزفول ہیں ٹھیک ہے نا تو تمام سکین ٹائپ کے اکارڈنگ بتاؤں گی پہلے آپ شیڈز نوٹ کر لیں اس کے بعد اپلکیشن اور پرائس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس میں SPF 30 موجود ہوتا ہے یہ پیرابین فری ہوتی ہے سویٹ پروف ہے اور نارمل ٹوائلی سکین والے یوز کر سکتے ہیں اب ویری فیر سکین کی ہم بات کریں گے سب سے پہلے اس میں کومنلی یوز ہوتا ہے جین کا 207 نمبر جو کہ پیچی ٹون میں ہے اور اکثر جو ویری فیر سکین ہوتی ہیں ان کی جو انڈر ٹون ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے اور یہ 209 جو ہے ویری لائٹ پیچی بیج شیڈ ہے اور یہ فیر سکین کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو جو 207 ہے وہ زیادہ بیسٹ شیڈ ہے بات کریں گے جی فیر سکین کی جیسے 45 ٹون والے ہوتے ہیں جس میں 210 جو ہے بیسٹ نمبر ہے جو کہ ییلوش ٹون میں ہوگا اور ان کا جو دوسرا شیڈ جو کہ پنکش ٹون میں ہوگا وہ روزی بیج شیڈ ہے اور یہ بھی لائٹ سکین پہ چلے گا اور کول اور پنک انڈر ٹون والے جو ہیں اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں 213 نمبر ان پہ چلے گا جو پنکش سے لوگ ہوتے ہیں جن کی سکین بہت زیادہ پنک اور گلو کرتی ہے تو یہ ان کے لیے ہے تو جی ویٹش سکین ٹون کے لیے یعنی 38 سکین ٹون کے لیے جو ان کا بیسٹ نمبر ہے وہ 218 ہے جو کہ ییلو انڈر ٹون والوں کو بہت سوٹ کرتا ہے وارم انڈر ٹون والوں کو بہت سوٹ کرتا ہے میڈیم بیج شیڈ فور میڈیم سکین ویڈ یلو اور وارم انڈر ٹون ٹھیک ہے سیکنڈ شیڈ جو ہے وہ ان کا ہے میڈیم بیج یہ تھوڑا سا ڈاک شیڈ ہے اور یہ بھی جو ہے بہت بیسٹ شیڈ ہے جو آپ کو سوٹ کریں وہ آپ لے سکتے ہیں نیکسٹ انڈر ٹون جو ان کی ہے وہ میڈیم سکین ٹون یعنی ساملے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ان کا شیڈ ہے بیسٹ ون وہ ہے جی ٹو ٹونٹی ٹو جو کہ گولڈن بیج شیڈ ہے فور میڈیم ڈاک سکین ویڈ یلو اور وارم انڈر ٹون ٹھیک ہے نا یہ والا جو شیڈ ہے یہ ان کا بیسٹ شیڈ ہے ٹو ٹونٹی ون جو ہے وہ بھی یلو ڈومیننٹ نیوٹریل انڈر ٹون کو چلے گا جو ذرا یلو اش سے ہوتے ہیں اور تھوڑی ڈاک سکین ٹون کے ہوتے ہیں نیکس شیڈ جو ہے ڈاک سکین ٹون کے لیے جو بہت زیادہ جن کا ڈاک کلر ہوتا ہے ان کے لیے اس میں سے جو ٹو ٹونٹی سیون ہے یہ ہے جی میڈیم گولڈن بیج اور یہ یلو انڈر ٹون والوں کو سوٹ کرے گا اس کے علاوہ ٹو ٹو ٹونٹی ٹری جو شیڈ ہے یہ ڈارک آلیف شیڈ ہے جو بہت زیادہ ڈارک لوگ ہیں ان کو سوٹ کرے گا یہ جو میں شیڈ بتا رہی ہوں ان میں سے جو آپ کو سوٹ کرے آپ وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور اورنجش کریمل شیڈ جو کہ چائنیز کے لیول کا شیڈ ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں کنسیلنگ کے لیے بھی اور ڈاک سکین ٹون پہ بھی اور وارم چوکلیٹ براؤن جو شیڈ ہے یہ آپ ان کا کنٹورنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ وارم شیڈ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے جی آپ لوگوں کی سکن کی اکارڈنگ ان میں سے جو بیس لگے وہ پرچیز کر سکتے ہیں پیکنگ کچھ اس طرح کی ہے یہ بلیک بوکس میں ملے گی اس کا جو کیپ ہے اس کو اتار کے آپ نے دوسری سائٹ سے اس کو پوش کریں گے تو سیل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی جو شیڈ میں اس وقت یوز کر رہی ہوں یہ ہے جی ٹو الیون ٹو الیون میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر بھی کیا ہے کہ ان کا بیسٹ ون شیڈ ہے جو کہ 38 سکن ٹون والے یوز کر سکتے ہیں اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ 38 سے لے کے 45 سکن ٹون والے اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اچھا اس میں آپ لوگوں کو ایک بروشر بھی ملے گا جس میں ان کی اور پروڈکٹس بھی مینچن کیمی ہیں ان لوگوں نے اور یہ پروڈکٹ ہون کونسی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ بعد میں بات کریں گے تو جناب یہاں پہ جو میں برش یوز کر رہی ہوں یہ وہی بیس برش ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو افورڈیبل میک اپالی ویڈیو میں شیئر کیا تھا اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی چلوں کہ یہ اگر آپ لوگوں نے بیس اور برش پرچیز کرنا ہے ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اگر منگوانا چاہیں تو ان سے لے سکتے ہیں دوسری بات اگر میں آپ لوگوں کو پرائس اس کی بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے یہ بیس صرف 200 روپیز کی ہے اور اس کا نمبر ہے 211 تو اب آپ ان سے جو بھی شیئر پرچیز کریں گے 200 روپیز میں ملے گا اور اتنی افورڈیبل بیس ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی یہ جی میں نے تھوڑی سی قوانٹیٹی لی تھی اور بیس برش کے ساتھ میں اس کو بلنڈ کر رہی ہوں یہ برش جو ہے یہ بھی کمال کا برش ہے یہ بھی آپ کو ان سے مل جائے گا اس کے علاوہ بیس آپ کے سامنے ہے جی دیکھیں کتنی ہائی کوریج بیس ہے دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو 211 نمبر ہے نا یہ آپ 45 سکین ٹون پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی لائٹ ویری فیئر پہ نہیں لیکن جو فیئر لوگ ہیں ان کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں تو میری سکین پہ بھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے جتنا میں اس کو پھیلا رہی ہوں بہت اچھی سی پھیلتی جا رہی ہے تو جیسے کہ ڈرک سپورٹس اور ٹیٹوز کو کور کرنے کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دکھائی جاتی ہے تو میرے رائٹ ہینڈ پہ ایک تیل اور اس کو واتر پروف کیسے بنانا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ بالکل بھی آئیلی نہیں ہے نہ یہ ڈرائی کر رہی ہے میری سکین کو نہ یہ آئیلی کر رہی ہے سکین کو بہت اچھی ایجسٹ ہو گئی ہے سکین کے ساتھ اب یہ تیل میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس کے اوپر لگا کہ آپ لوگوں کو تیل کو بھی ہائیڈ کر کے دکھاتے Brilliant جو مولز اگر آپ کی سکین پہ ہیں فیس پہ ہیں تو یہ ان کو بھی ہائٹ کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے بلڈ پریشر کی نشان ہے یہ ان کو بھی ہائٹ کرے گا تو بہت اچھی کوریج دے گی اچھا یہ چھے سے سات گھنٹے ایزیلی نکالے گی آپ کے آپ یہ دیکھیں وہیں پہ ٹیپ ٹیپ کر کے میں نے اس کو دبا دیا ہے اور جو فیس آپ نے اپنی سکین پہ بھی بنانی ہے اس کو بھی آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے بنانا ہے تھوڑی سی بیس کی کونٹیٹی میں نے اور لے لیا مجھے ایسے لگا کہ وہ سائٹ پہ میں نے زیادہ پھیلا دیا تو ہلکا سا نظر آنے لگ گیا تھا تو یہاں پہ بیس کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھائی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کنسیلنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو بیس کی کونٹیٹی چاہیے ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو میرا تل تھا وہ نیچے سے نظر بلکل نہیں آرہا اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بھی کتنی اچھی کوریج ہے یہاں پہ اس والی بیس کو لگے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور بیس جو ہے وہ بڑی اچھی اور سمودھ سکن کے ساتھ ایجسٹ ہو گئی ہے اچھا جیسے کشن فاؤنڈیشن ہوتے ہیں یا ویلوٹی فاؤنڈیشن ہوتے ہیں اس کا ٹیکسچر کچھ ایسا ہے سکن بہت ہلکا ہلکا سا فیل کر رہی ہے اچھا جی اب اس کو لاک کرنے کے لیے ہمیں صرف فیس پاورڈر کی ضرورت ہے اور میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں لوریل کا آئیوری فیس پاورڈر ٹھیک ہے اور یہ جو فیس پاورڈر ہے نا یہ بہت اچھا سا فکس کر دے گا آپ کی بیس کو اور آپ کی بیس کہیں نہیں ہلے گی اور چھے سے سات گھنٹے ایزیلی نکالے گی ٹو ہنڈڈ کی یہ بیس اگر آپ پر چیز کر لیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہونے والی ہے کیونکہ ٹو ہنڈڈڈ روپیز میں آج کل کچھ نہیں ملتا تو جناب یہ دیکھیں کہ فکس ہو گئی ہے اچھے طریقے سے اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات گائیڈ کرتی چلوں کہ اگر آپ نے برائیڈ کی بیس بنانی ہے تو اس کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ لے کے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا یہاں دیکھیں کہ میں ہاتھ پھر کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو بیس جو ہے وہ بلکل بھی اتر نہیں رہی ہے اچھا جی تھوڑی سی کونٹیٹی آپ نے برائیڈ کے لیے زیادہ لینی ہے اور فیس پاورڈر جو ہے نا وہ آپ نے بھر بھر کے لگانے ہے اور اس کے اوپر آپ نے پھر لوس پاورڈر بھی دینا ہے اور اگر آپ نے صرف ایک چیز کو ہی دینی ہے تو آپ لائٹ سا اس کے اوپر پینکیک بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پینکیک دینے میں بھی اور لوس پاورڈر اور فیس پاورڈر کے ساتھ بھی فکس کریں گے تو یہ ہائی کوریج دے گی تو ہائی کوریج بیس آپ لوگوں کو جس 200 روپیز میں مل رہی ہے اور کیا واقعی یہ 200 روپیز والی بیس اتنا اچھا کام کرے گی اب یہ آپ لوگ منگوا کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس کے ریزالٹ کیسے لگے اچھا اکثر جو وارٹرپروف بیسیز ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں کہ ڈیلی روٹین میں یوز نہ کریں لیکن یہ اس قسم کی وارٹرپروف نہیں ہے یہ بہت ہی اچھی لائٹ اپنی کنسسٹنسی رکھنے والی ہائی کوریج بیس ہے جو کہ آپ روٹین میں بھی اگر یوز کریں گے تو آپ کو بہت لائٹ لائٹ سی فیل ہوگی تو امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا انسٹرگرام پہ مجھے فالو کر لیں تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں آج سے آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی کلاسز ڈیلی ملیں گی انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ